بیٹیکن سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اسرائیل کے لیے دہشتگردی کا لفظ کیوں استعمال کیا یہودیوں مسیحی پوپ فرانسز سے بھی وضاحت تلق کر لی اسرائیل حماس جنگ کے دوران آدمی مرتبے پر فائز قائدین میں سے پوپ دوسری بڑی شخصیت ہیں جن کے بارے میں اسرائیل اور اس کے حامی یہودیوں نے سخت ناراض کی ظاہر کی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس سے پہلے سیکری جنرل اکوایو متحدہ بھی اس طرح کی یہودی گم و گسے کا نشانہ بن چکے ہیں اسرائیل اور اس کے حامی یہودی آدمی قائدین سے انوکھے لارٹلے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اسرائیل کے بارے میں عملہ زبان بند رکھنے کا مشورہ دے رہے ہیں پوپ فرانسز نے ویٹیکن سیٹی میں اسرائیل کے ان خاندانوں سے ملاقات کر کے ان کے گم کو حلکہ کرنے کی کوشش کی تھی جن کے عزیز گزا میں یہ گمالی بنائے گئے ہیں اس موقع پر پوپ نے امن کے لیے دعا بھی کی اسی روز پوپ نے گزا میں اسرائیل بھنواری کے شہید ہونے والے ہزاروں فلسطینیوں میں سے کچھ کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی جو اسرائیل بھنواری سے گزا میں تباہی کا ذکر کر رہے تھے موسیقی